السلام علیکم فرینڈز میں حاضر ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج ہم میں آپ کو بنانا سکھا ہوں گا فروٹ کسٹرڈ تو چلیں شروع کرتے ہیں تو یہ رہی وہ چیزیں جو جو ضروری ہیں فروٹ کسٹرڈ بنانے کے لیے دودھ ہو گیا شرفیاں ہو گیا مربے شربے ہو گیا اس کے لئے ودام پستہ ہو گیا کسٹرڈ ہو گیا یہ رنگ برنگی سیمیاں ہو گیا خوشت دودھ ہو گیا فل سارے میں آپ کو دکھا چکا ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گرم کر لینا ہے دودھ جی ایک لیٹر دودھ ہونا چاہیے اس کو آپ نے اچھتی کیسا گرم کر لینا ہے اور گرم کرنے کے بعد آپ نے اس میں ملا رہینا ہے جی کریم ملا رہی یا پھر اس میں میں نے خوشک دودھ ملایا تھا تو کوشش کریں آپ کریم ملا رہی یا پھر آپ اس میں خوشک دودھ ہی ملا سکتے ہیں پہلے خوشک دودھ کو آپ نے پانی کے اندر حل کر لینا ہے تاکہ گھٹلیں وغیرہ نہ بنے اور آہستہ دودھ کے اندر گرم دودھ پکارے لینا ہے داالتے ساتھ آپ اچھی طریقے سے دودھ کو پکانا ہے تاکہ وہ خشک دودھ میں تبدیل ہو جائیں ۔ اس کے بعد آپ کیسٹڈ ضیافت کرتی لیا ہے 1 لڑم سو لیہا میںک lifts کے لیہاں اور پاپاس کاریا تو سو لیہا کالمنٹ آنے کے لیے میں نے قریباً پانچ سے چھے چمچ ڈال دیا تھے تو اس کے بعد آپ نے پہلے اس کو پانی مکس کر لینا ہے تاکہ اس کی بھی گٹلیاں نہ بنیں وہ ہمارا جو ہے کسٹڈ خراب نہ ہو تو اس طرح سے میں نے اس کو پھینٹ لیا اچھی طریقے سے پہلے پانی کے اندر مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد جب مجھے مجھے لگا کہ اس میں اچھی طرح حال ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے اس کو دودھ کے اندر ڈالنا شروع کر دیا اب یہ ڈودھ کے اندر ڈالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے ہلکا ہلکا اس میں ڈالنا ہے اس کے بعد ساست چمچ کو ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے مکس ہو جائے اور یہ گٹلیاں وغیرہ نہ بنیں اس کی جیسے ہی آپ جیسے جیسے ساست مکس کرتے رہیں گے اس کا کلر اچھا آجائے گا اگر آپ کو محسوس ہو کہ اس کی کنسسٹنسی اچھی نہیں ہے اس کا کلر اچھا نہیں ہے تو آپ اور بھی ڈال چھان ساتھ چکھتے ہیں جب یہ پک جائے اس ہی دوران kindness ہی دیکھنے چینی میں ڈال دینے ہوتی ہے جب یہ تیار ہو جائے تو اس اس کو اپنا چھان لینا ہے کہ چھان کےwiązbit ایک لگھ برطن میں اس طرح سے رکھ لینا ہے اور اس کو اگر آپ نے چھانا نہیں ہے تو ضرور چھانی ہو گا کیونکے چھانے سے اس کا یہ ہوتا ہے اس کو ایک تو جو اس میں ہل نہیں ہوی ہوتا ہی وہ حال ہو جاتے ہیں چیزیں اس کے بعد اس کو اپنے frustر میں رکھ دینا اور اگلا کام شروع کرتے ہیں آپ سب سے پہلے آپ نے پانی لے لینا ایک لیٹر پانی میں لے کے اس کو بھی گرم کرنا جب یہ اچھے طریقے سے گرم ہو جائے اس کے بعد کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے رنگ برنگی سیمیاں جو ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں ڈال دینی ہے نہیں جی ہم نے یہ لبی سیمیاں ڈالنی اُبل گئی ہیں تو ہم نے جو کسٹر ٹھڑڑا ہونے کے لیے رکھا تھا وہ ہم نے نکال لینا ہے اور اس میں یہ جو سیمیاں ہم نے اُبالی ہیں یہ اس کے اندر ڈال دینی ہے یہ آپ کو لگ رہی ہے جوڑی ہوئی لیکن یہ بلکل جوڑی ہوئی نہیں تھی جیسے جیسے ہم اس کو مکس کریں گے یہ خود با خود ہی اچھی طرح صحیح ہو جائیں گی دیکھیں میں جیسے مکس کر رہا ہوں یہ بلکل ٹھیک ہوتی جا رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ کنسسٹنسی اچھی تھی یہ گاڑا اچھا تھا کسٹرڈ ہمارا یہ اکثر دیکھا ہے کہ پتلا میں نے بھی کمنٹس دیکھتے ہیں کسٹرڈ کہیں گے پتلا ہے لیکن یہ بلکل پتلا نہیں ہے بلکل ٹھیک تھا کیونکہ اس میں فروٹس جانے ہوتے ہیں دیکھیں پہلے ابھی میں نے اس میں یہ ڈال دی ہیں جنگو ڈال دی ہیں اس میں اب میں نے اس میں وہ ڈالا ہے کیلہ ڈال دیا اس کے اندر پھر اس میں سیب ڈالے ہیں جب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے تو یہ بلکل کنسسٹنسی بلکل ٹھیک ہو جائے گی زیادہ اگر گاڑا ہوگا تو وہ ہمارے فروٹ بھی ٹھیک ہے فروٹس کا ٹیسٹ بھی آئے گا وہ عجیب سا کیک ٹائپ کا بن جائے کیونکہ اس میں میں نے کیک نہیں ڈالنا اس میں میں نے صرف ڈبل اوٹی کا شراد کر کر کے ڈالی ہے تھوڑی سی تاکہ اس میں میں نے کیک کا ذائقہ ہے اس کے بعد جیسے یہ ریڈی ہو جائے اس میں اچھی طرح حال ہو جائیں فروٹس تو آپ سجاوٹ کر لیں اس میں اور ہمارا کسٹڈ تیار ہے بس آپ اس کو پروس دیں اس کو جیسے بھی آپ نے صحب کرنا ہے صحب کریں یا چیز جتنی آپ ڈیکوریشنز کر سکتے آپ کریں جتنا آپ اچھے سے کسٹڈ کو سجانا چاہیں سجا سکتے ہیں نی جی ہمارا کسٹڈ تیار ہے اس کو آپ ٹیسٹ کروائیں خود بھی کھائیں مہمان آئیں تو ان کی توازو کریں ہماری ویڈیو کیاں پر مکمل ہوتی ہے اگر ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ آفٹر ویوز دیکھ لیں ویڈیو مکمل دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ